بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز نیو پاک نیوز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ حان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جائے رہے ہیں جہاں گیر ترین سمیت اہم حکومتی اور سیاسی شخصیات چینی اور آٹے کے بہران کی ذمہ دار قرار ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے تمام نئے آنے والے ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے بہت شکریہ جی تو ناظرین پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ میں ملک میں ماضی قریب میں پیدا ہونے والے چینی کے بہران کے حوالے سے کہا گیا کہ اس بہران سے فائدہ اٹھانے والوں میں تحریک انصاف کے اہم رہنماوں کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی شامل ہیں رپورٹ میں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہاں گیر ترین اور وفاقی وزیر خسرو بہتیار کے قریبی رشتہ دار کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس بہران سے فائدہ اٹھایا حکومتی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی کو بھی چینی بہران سے فائدہ اٹھانے والوں کی فہرس میں شامل کیا گیا ہے یاد رہے کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان نے فروری کے مہینے میں فائے کو ملک میں چینی اور آٹھے کے بہران سے متعلق مکمل تفتیش کر کے رپورٹ جمع کروانے کے احکامات صادر کیے تھے فائے نے تمام متعلقہ وفاقی اور صوبائی اداروں سے تحقیقات کے بعد یہ رپورٹس تیار کی ہیں فائے کے سربراہ واجد زیا کی سربراہی میں چھے رکنی انکوائری کمیشن نے انکشاف کیا کہ حکومتی شخصیات نے سرکاری سبسیڈی حاصل کرنے کے باوجود زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی اس کمیشن میں انٹیلیجنس بیورو سی سی پی سٹیٹ بینک ڈائریکٹریٹ جنرل اور ایف بی آر کے نمائندے بھی شامل تھے رپورٹ میں کہا گیا کہ سیاسی شخصیات کا اثر و رسوخ اور فیصلہ سازی میں اہم کردار ہونے کی وجہ سے انہوں نے کم وقت میں زیادہ سبسیڈی حاصل کی اور بہت ہی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ منافع بھی یقینی بنایا شگر میلز ایسوسییشن کے ایک وفظ نے وزیر آزم عمران حان کے مشیر عبدالرزاق داؤد سے ملقات کی اور ان سے وزیر آزم سے ملقات کے لیے وقت لینے کی درواز بھی کی پاکستان کے نیجی ٹی وی چینل اے آر وائی سے گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ کمیشن نے انکوائری کے دوران شگر میلز ایسوسییشن سے موقف ہی نہیں لیا خیال رہے کہ جہانگیر ترین نے دو ہزار اٹھارہ کے عام انتہابات کے بعد تحریک انصاف کی حکومت سازی کے عمل میں اہم کردار ادا کیا تھا اور کہیں آزاد ارکان کو بھی اپنے ذاتی جہاز میں بٹھا کر امران ہان سے ملاقات کے لیے بنی گالا لے کر آتے اور جاتے رہے تھے خسرو بہتیار وفاقی کبینہ میں شامل ہیں اور ان کے پاس تحافظ ہراک اور تحقیق کی وزارت ہے وہ امران ہان کے ساتھ اکثر اہم میڈیا بریفنگز میں بھی نظر آتے ہیں ان کے ایک بھائی محتوم حاشم پنجاب کابینہ میں شامل ہیں اور صوبائی وزیر حضانہ ہیں حکومتی اتحاد میں شامل مسلم لکاف کے رہنما مونس الہی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کے بیٹے ہیں حیال رہے کہ حضب اختلاف کی جماعتیں پہلے ہی وفاقی وزیر اور حکومتی جماعت کے رہنما پر بہران کی ذمہ داری کا الزام آئید کرتی آئی ہیں آٹے کا بہران تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی نا اہلی بہران کی بڑی وجہ بنی پاکستان میں جنوری اور فیبرری میں گندم کے بہران کے باعث آٹے کی قیمت ستر رپے فی کلو ہو گئی تھی وزیراعظم عمران حان نے بھی آٹے کے بہران اور قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے گندم زہیرہ کرنے والوں کے حلاف سخت کاروائی کرنے کی ہدایات کی تھی ریپورٹ کے مطابق آٹا بہران باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت پیدا کیا گیا جس میں سرکاری افسران اور اہم سیاسی شخصیات بھی ملوث ہیں تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی نا اہلی آٹے بہران کی بڑی وجہ بنی یاد رہے کہ وزیراعظم عمران حان پہلے ہی ذمہ داروں کو کیفری کردار تک پہنچانے کا اعلان کر چکے ہیں